نمسکر فیوش نائنہ سو میں دیکھنے کو ملے کافی ٹویسٹ اینڈرن سے جہاں پر دیکھنے کو ملے گی اب ایک طرف تو یہاں پر جو سنینہ ہے اسے خوف لگا رہتا ہے جیسے کہ کالا سیطان اس کے پاس آئے گا اسے ماتا لے گا تو یہاں پر اس کی ماں بھی سمجھانے لگ جاتی ہے بیٹا اگر کہیں پر بھی جاؤ تو تمہیں اس کالے سیطان سے نہیں ڈرنا ہے اور اکیلے مت جانا کبھی بھی تو اب یہاں پر سنینہ ہونے والی کٹناپ جہاں پر شگائی کی رسم ہونے والی ہوتی ہے لیکن سب پہلے ڈانس کرنے لگ جاتے ہیں تب یہاں پر لائٹ آف ہو جاتی ہے اور جو یہاں پر وہ دونوں عورتیں ہوتی ہیں وہ دونوں سنینہ کو اپنے ساتھ لے کر جاتی ہیں ماں ان کا پیچھا کرتے ہوئے باہر دیکھتے ہوئے جاتی ہے تب یہاں پر اسے وہ دکھائی دے گی یا نہیں یہ تو آنے والے اپیسوڈ سے پتہ چلنے والے لیکن وہ دونوں عورت سنینہ کو اٹھا کر ل جاتی ہیں جہاں پر اب نمن کا دھیان پر جاتا ہے نمن سنینہ کو ہر جگہ ڈونڈ لیتا کئی پر سنینہ نہیں ملتی ہے تو پھر وہ باہر آ جاتا ہے جہاں پر جو وہ عورت اور گنڈے ہوتے ہیں وہ سنینہ کو گاڑی میں ڈال رہی ہوتے ہیں نمن انہیں روکنے کی کرتا ہے کوشش اس گاڑی کا کرتا ہے پیچھا گنڈوں کی کرتا ہے دلائی جہاں پر بچا لیتا ہے سنینہ کو پھر یہاں پر دونوں اکیلے ہوتے ہیں سنسان سی جگہ ہوتی ہے دون دونوں کے بیچ کافی رومنٹک سین بھی دیکھنے کو ملیں گے اور یہاں پر آسمان میں جو تارے چھائے ہوتے ہیں مطلب آسمان اتنا سندھ لگ رہا ہوتا ہے سنینہ بہتی خوش ہو جاتی ہے اور نمن سنینہ کو اپنی کوت میں اٹھا کر ایسے گھوما رہا ہوتا ہے دونوں کے بیچ کافی رومنٹک سین چل رہے ہوتے ہیں ویسے نمن اور سنینہ کی جوڑی آپ کو کیسے لگتی ہے پلیز کمنٹ کیجئے گا تھانکس پورو